فرحان شیخ اولیاء اللہ کی جو توجہات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اولیاء اللہ کی توجہات حاصل کرنے کا طریقہ ان کی زندگی کی اتباع ان کے نقشے قدم پر چلنا کہ وہ ولایت و معرفت کے جس راستے پر فائز ہوئے ہیں وہ کیسے زندگی انگیز گزاری ہے اللہ تبارک وطالعہ کی توہید کو کیسے انہوں نے ہاتھ میں تھامے رکھا ہے اور اتباع سنت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور عداؤں پر کیسے مرمیٹے ہیں پھر امت مسلمہ کی کیسے انہوں نے خدمت کی ہے انسانیت کی تو یہ ان کی نقشے قدم ہیں ان کے اوپر آپ بھی چلیں تو سب سے بڑی توجہات آپ کو اولیاء اللہ کی ملے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ قولی علاج یہ ہے کہ آپ ان کو عصال سواب کریں ہر نماز کی بات ایک مرتبہ صور فاتح تین مرتبہ قولو اللہ پڑھ کے آپ اس کا سواب جائے تمام اولیاء اللہ امت کے جتنے اولیاء اللہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سے دعا کر دیں کہ یا اللہ دنیا کے تمام اولیاء اللہ کو اس کا سواب پہنچا اور ان کی روحانی توجہات مجھے عطا فرما جب مسلسل آپ کے تفہ ان کو پہنچتے رہیں گے پہنچتے رہیں گے اب وہ متوجہ ہوں گے یہ کون ہے یار یہ تفہ بھیج رہا ہے اب آپ کے پاس ہر مہینے ایک تفہ آتا ہو آپ کو پتہ نہیں بھیجنے والا کون ہے تو آپ دو چار مہینے کے بعد آپ کان کھڑے ہو جائیں گے پہلی دفعہ تو آپ سوچیں گے بھیج دیا ہوگا کسی نے دوسرے دفعہ پھر آپ کہ یہ کون ہے تیسرے دفعہ بالکل آپ کان کھڑے ہو جائیں گے پتہ کرو کون ہے اب آپ ڈھونڈیں گے پتہ چلے یہ صاحب ہیں تو آپ کی خوشی اور مسرد کا عالم کیا ہوگا آپ اس کو کتنی عزت دیں گے تو یہ عصال سبب توفے ہوتے ہیں زندوں کی طرح سے مردوں مروموں کے لئے توفے ہوتے ہیں اب یہ توفے مسلسل جب جاتے رہیں گے تو نتیہ یہ کہ اب اولیاء اللہ متوجہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی آپ کے لئے دعا کریں گے نتیہ کہ آپ کی دنیا اور دین سمر جائے گا اور آخر میں خوشحالی ہیں خوشحالی ہیں یہ طریقہ ہے توجہ حاصل کرنے کا